السلام علیکم my youtube family امید ہے کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج ہم آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست میٹھے کی ریسپی لیکھ رہے ہیں arabین پوڈنگ کے نام سے تو چلے چلتے ہم ان کے انگریڈنز کے طرف تو یہ ہے یہاں پہ ان کے تمام انگریڈنز بریڈ ہم نے لے لیا ہے ہم نے ان کے سائٹس کو ریموف کر لینا ہے 3 ٹیبل سپون ہم نے چینی لے لی ہے باقی آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے بادام لے لیا ہے اور پستہ لے لیا ہے باقی آپ لوگ اپنی مرضی سے ڈرائی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح کا گلاس جو ہے ہم نے دو گلاس جو ہیں دودھ کے لے لیا تھے کسٹرڈ ہم نے لے لیا تھا اقریباً ڈھائی ٹیبل سپون لے لیا تھا تو یہاں پہ 200 ایمل ہم نے یہاں پہ کریم لے لیا ہے تو یہ ہے ہمارے تمام کے تمام انگریڈینز سب سے پہلے ہم نے ایک سوس پان لے لیا ہے اس میں ہم نے دو گلاس ملک ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک بال آنے تک اس کو ہم پکا لیں گے تاکہ یہ ہمارا جو دودھ ہے اچھی طرح سے بوائل ہو جائے اس کے بعد ہم نے جو بریڈ لیا ہے ہم اس کی جو سائیڈ ہے اس کو علیدہ کر دیں گے بریڈ ہم نے اتنی لینی ہے جتنی ہمارے ڈش ہوگی اس کے حساب سے ہم نے بریڈ لے لینی ہے تو اب یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا دودھ جیسی بوائل ہو جاتا ہے ہم اس کے اندر چینی ایٹ کر لیں گے چینی کم یا زیادہ آپ لوگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ چینی زیادہ کر لیجئے گا ہم نے بہت نارمل ہی میٹھا رکھا تھا اچھے سے ہم چینی کو مکس کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کسٹرڈ ایٹ کر لینا ہے اچھے سے چینی کو ہم مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں کسٹرڈ ڈالیں گے میں نے ہاف کپ دودھ لے کے اس میں ڈھائی ٹیبل سپون کسٹرڈ ڈالیا اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دودھ میں مکس کریں گے تب تک یہ تھوڑا سا گاڑا نہیں ہو جاتا اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پہ چیک بھی کر لیں گے کہ ہمارا کسٹرڈ جو ہے وہ گاڑا ہو گیا ہے جیسی ہم چیک کر لیں گے اس کے بعد ہم کسٹرڈ کو سائٹ پہ رکھ لیں گے تھنڈا ہونے تک کیلئے یہاں پہ جو ہے وہ کسٹرڈ ہو گیا تھا گاڑا تو ہم اس کو سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں تو تھنڈا ہو گیا تھا کسٹرڈ ہمارا تو اب ہم اس کی لیئرز لگا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بریڈ رکھ لی تھی ہم نے ان کے سائٹ ریموف کر لیے تھے چار بریڈ ہم نے اپنے برتن کے حساب سے نیچے لگا کر سیٹ کر لی تھی اور اس کے بعد ہم جو ہمارا کسٹرڈ تھا وہ ہلکا سا گرم تھا تو ہم اس کے اوپر ڈالنا شروع کرتے ہیں اچھے سے ہم نے جو بریڈ کے پیسیز ہے اس کو کور کر لینا ہے ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے اس کو ہم نے ریسٹ دیا تھا کسٹرڈ کو اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں گے آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ دو گھنٹہ اس کو ڈیزرڈ کو رکھ سکتے ہیں فریچ کے اندر ہم لوگوں نے تقریباً چار گھنٹہ رکھا تھا اس کو بہت زبردستہ یہ تیار ہو گیا تھا اب ہم لوگوں نے ایک اور لیئر لگا لینا ہے بریٹ کی اور اسی طرح ہم نے دوسرا بھی اس کے اوپر جو کسٹر ہے وہ ڈال دینا ہے جتنا کسٹر ہمار پاس بچا ہے وہ ہم سارا اس کے اوپر ڈال دیں گے اچھے سے ہم نے اس کو پھیلا دینا ہے سارا کا سارا کسٹر ہم اس کے اوپر ایڈ کر لیا یہاں پر اب ہم اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں کریم کریم کو بھی ہم ایسے ہی اچھے سے اس کے اوپر ڈال لیں گے اور اچھے سے پھیلا لیں گے اچھے سے یہاں پر ہم لوگ اس کو ڈال لیں گے اس کے اوپر اور اس کو اوپر سے چمچ کی مدد سے آپ اس کو سارے کو اوپر پھیلا لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے بریٹ کے پیسز پہ آجے اب ہم نے تھوڑا سا زافران لینا ہے زافران اوپر ہم تھوڑا سا ڈال لیں گے اس کا ذائقہ اور لوک دونوں بہت اچھی آئیں گے اور اس کے بعد ہم نا جو ہم نے ڈرائی فروٹ رکھے تھے اپنے وہ سارے ہم اوپر اچھی طرح سے اس کی سیٹنگ کر دیں گے اور سیٹنگ کرنے کے بعد یہ ہماری جو ڈش ہے یہ بلکل تیار ہو چکی ہے بڑی اچھی اب آپ اس کو اچھی طرح سے فریج میں رکھ کے خوب اچھی طرح تھنڈا کر کے کھائیں یہ بہت مزیدار ہے تقریبا ہم نے یہاں پر چار گھنٹے کے لیے رکھ لیا تھا آپ لوگ چاہیں تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہماری ڈش جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو فریج میں رکھنے لگے ہیں اس کو آپ پر شیٹ سے کور کر دیں اور فریج میں رکھ دیں یہاں پر ہم نے فریج سے اس کو نکال دیا تھا زافران نے اپنا کلر بھی چھوڑ دیا تھا اوپر اور یہاں پر ہمارا جو ڈزرٹ تھا وہ تیار ہو گیا تھا تو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ارائیبین پودنگ کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی بہت ایزی ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ